آج ہمارے درمیان میں شخص علیہ السلام آگے بات کم کرو پہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ حضی رمضان علیہ مباتی نظر ظلم تشریف فرمائے ہم آپ سے کچھ ایسے نوادیرات معلوم کریں گے جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا شخص علیہ السلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ان کی کچھ واقعات اور زندگی آزادی میں ان کی کچھ قربانی جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی آپ بیان فرمائیں گے حضرت الشیخ علیہ السلام ورحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے ان سے کون اس دور کا شخص واقف نہ ہے نہیں ہی سب واقف ہے ان کی قربانی ان کی جد و جہد آزادی کے لئے اور بھی میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت الشیخ علیہ السلام ورحمت اللہ علیہ ان کی جاتے گرامی وہ اپنے وقت کے عالم ہونے کے باوجود وہ ایک بہت بڑے پیر بھی تھے خانقہ میں جو خانقہ چلاتے ہیں تزگیہ نفس کراتے ہیں وہ پیر ہوتا ہے اور جو اسلام کے بقار تحفظ کے سلسلے میں جہاد کرتا ہے قربانی دیتا ہے تو وہ مجاہد کہلاتا ہے اور جو بخاری شریف پڑھاتا ہے وہ شیخ الحدیث کہلاتا ہے لیکن حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ خانہ حسن احمد مجری وہ فجر کی نماز کے بعد جو خانقہ میں لوگ ذکر اذکار کرتے تھے تزگیہ نفس کرتے تھے تو ان کا سبق سنتے تھے فون الفجر کے بعد کسی کا اسم ذات کسی کا دواز دت اسمی کسی کا پاس ان پاس کسی کا ذکر قلبی کسی کا مراقبہ تو مدلل پیر تھے اس وقت اسی دن مچہ شمدید واقعہ آپ سے بیان کر رہا ہوں اور ناشتہ کے بعد کچھ لوگ رہتے تھے علماء طبقہ اور بھی جو ملنے کے لئے آتے تھے کام کے لئے آتے تھے ان سے فارغ ہونے کے بعد میں سنگینوں کے سائے میں حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ انگریزوں کو للکارتے سے جا کر ہندوستان کے جنگ آزادی کے لئے تو آپ اسی دن مجاہد بھی تھے شام کو آئے رات کو آئے کسی وقت بھی آئے طلبہ کو جمع کیا بعض واقعات ایسے ہیں کہ رات کو تشریف لائے تو طلبہ کو جمع کیا اور رات کو بخارش شریف پڑھا رہے تو آپ شیخ الحدیث بھی تھے تواریخ میں یہ یہ حیثیت ہم کو دیکھنا کو نظر نہیں آتی یہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ لگا آ چاہتی آپ پیر بھی تھے آپ مجاہد بھی تھے اور آپ شیخ الحدیث بھی تھے اسی ایک دن کے اندر لاہور میں اجلاس ہو رہا تھا لاہور میں آزادی کے لیے تو جب حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ لے اس چیز پر آئے تو سب نے یہ کہا کہ آج آپ کو گوڑی مارنے کا آزر ہو چکا ہے اگر انگریزوں کے خلاف سخت بولیں گے لہذا آپ نرم رویہ اختیار کریں آج انگریزوں کو سلسلے میں تو حضرت سب کی سنتے رہے جب حضرت کا نمبر آیا اور اس چیز پر بولنا شروع کیا کہا حسین احمد کو کہا جا رہا ہے کہ آج آپ انگریزوں کے خلاف نرم رویہ اختیار کریں اگر آج حسین احمد نے انگریزوں کے خلاف نرم رویہ اختیار کیا تو حسین احمد کا ایمان بدل جائے گا اور اتنے سخت بولے اتنے سخت بولے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں بولے تھے یہاں تک کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی چیز چونکہ ہم کو غلام بنا لکھا ہے استعمال کرنی حرام ہے اور مجھے اچھتے یاد ہے حضرت عبدالقادر رائع فریر رحمت اللہ تو حضرت فرماتے تھے اچھا آپ ہم انگریزوں کی مخالفت کرتے ہیں انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ انگریزوں کے مشین کے سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں تو حضرت رائع پوری رحمت اللہ نے خدر کا جوڑا بنا کے رکھ لیا جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام تشریف لارے ہیں تو فرماتے تھے ارے بھائی حضرت تشریف لارے ہیں میرا وہ خدر کا جوڑا مجھے دے دو اور نہ مجھے لڑیں گے پھر وہ تو خدر کے کپڑے پہل لیا کرتے تھے حضرت رائع پوری رحمت اللہ تھا ہمارے سامنے کی بات حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ بہت ایسی کلامات جو ہم نے اپنے سامنے دیکھی ہیں نوہو میں حضرت مولانا علیہ رحمت اللہ انہوں نے ایک جلسہ رکھا نوہو میں اس میں حضرت شیخ الاسلام کو دعوت دے حضرت شیخ مولانا جکریہ رحمت اللہ کو دعوت دی حضرت مولانا رحمت اللہ سب کو دعوت دی تو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے قبلیق کا کام کرتے تھے نوہو کا جو مدرسہ اس کے محتمی بھی تھے مولی حبیب اللہ رحمت اللہ لے تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ مرکز میں چار پائی پر آرام فرما رہے تھے تو وہ حبیب اللہ حضرت کے پیر دبا رہے تھے آپ تو مولو صاحب وہاں رہے ہیں میوات کی ذہنیت کو جانتے ہیں تو مولی حبیب اللہ نے مولی حبیب اللہ نے کہا پیر دباتے دباتے کہ حضرت میوات میں تو آپ ہی کافی ہیں دوسروں کیوں بلاتے میوات میں کوئی ضرور تہل نہیں تو حضرت نے کہا میں تو تجھے بڑا سمجھ دار سمجھ تھا تو تو بڑا باول آئے تو حضرت کیسے فرمایا کہ حضرت عبدال قدوس گنگو ہی رحمت اللہ لے کے بعد فید منتشر ہوگئے کا تعریف کرائیں کچھ لوگ ان سے بیت ہوں تو ان کا فیض میں یہ چاہتا ہوں تھی رائے مشورہ ان کے بات مانتے تھے آج حضرت شیخ رحمت اللہ کے بھی آدمی ہیں حضرت رائی پوری کے بھی آدمی ہیں مولانا عشرف علی تھانوی کے رحمت اللہ لے کے بھی آدمی ہیں حضرت عبدال قادر رائی پوری کے بھی آدمی ہیں خیر یہ تو بات آگئی نہو میں جلسہ ہوا مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ لے تشریف نہیں لائے ان کے ایک خلیفہ تھے نہو کے مدرسے میں پڑھاتے تھے انہوں نے ان کی نیابت کی باقی سب حضرت تشریف لائے مسجد میں صف کھڑی ہو گئے تکبیر ہو گئی لیکن مسلح پہ کوئی نہیں جاتا یہاں حضرت شیخ الاسلام ہیں صف میں یہاں حضرت عبدالقادی رائپوری ہیں یہاں حضرت شیخ ہیں یہاں حضرت مولانا علیہ رحمت اللہ لہ ہیں تو جب مسلح پہ کوئی نہیں جا رہا تو حضرت شیخ صف میں سے نکل کے حضرت شیخ الاسلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے حضرت آپ کے ہوتے ہوئے کون مسلح پہ جائے گا آپ نماز پڑھائیں تو حضرت نے فرما اچھا میں بھوڑا آدمی ضعیف آدمی میں نماز پڑھا ہوں آپ ہٹرا کٹرا آدمی ہیں آپ کیوں نہیں پڑھا دیتے تو حضرت رائپوری ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے حضرت عبدالقادی رائپوری نے کہا حضرت آدمی تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا دیں آپ ہی پڑھائی اچھا آپ کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتے میں حکمن نماز پڑھائی دیتا ہوں تو حضرت شیخ علی رحمت اللہ لینہ نماز پڑھائی جب نماز پوری ہو گئی تو وہاں ایک کوہ تھا مسجد کا لوگ اسی کا پانی استعمال کرتے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں تھے تو مندل سے زمیلار حضرت کے سامنے بیٹھ گئے حضرت ہماری کوئی کا پانی کھا رہا ہے کچھ نمکین کا اثر ہے اس میں آپ دعا فرما دیں اللہ سے کہہ دیں تو میٹھا ہو جائے تو حضرت نے فرما میں نے اتنی شکر جمع کر رکھی کہ اس میں ڈال دوں کیسی بات کرتے ہیں آپ کہ حضرت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے اللہ سے کہہ دیا تو میٹھا ہو جائے گا فرما کہ اگر آپ حضرات کا اتنا قوی یقین ہیں اللہ کی ذات پر تو میٹھا ہو جائے گا ان کو کیا مشکل ہے تیسرے دن وہ پانی کھارا پان اس کا ہوئے کا جاتا رہا سب لوگ اس ہی کو استعمال کرتے تھے شہر میں میں یہ کہتا ہوں اور اس کے لئے تو میں اگر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو میری نینیان نسال کمر ہونے کو جاری جنگ آزاد دیکھ دور بھی دیکھا ہے اور سب کچھ دیکھا اور میری دماغ میں سب محفوز ہے الحمدلللہ اتنی عمر کے باوجود یہ جو کچھ ہندوستان میں ہے چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے ہے مدارس مقاتب کسی تنظیم کے ذریعے سے ہے سب جمعہ تلمہ کی قربانی کا نتیجہ ہے مجھے وہ بات یاد ہے جب پورے ہندوستان کے بسترے بندے ہوئے تھے مرکز میں بھی بسترہ بندہ ہوا تھا مجھ سے بات کریں جو اس کی تردید کرتا ہے شہرن پور میں حضرت شیخ جب حضرت شیخ کا نام آئے گا تو سیدھا حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ لئی کی طرف منصوب ہوتا ہے اور شیخ اسلام کا نام آئے گا تو حضرت شیخ المدنی کی طرف منصوب ہوتا ہے سہرن پور میں حضرت شیخ نے حضرت رائی پور سے حضرت رائی پاکستانی تھے ان کا بھی اس طرح بند ہوا تھا حضرت شیخ نے حضرت رائی پور اس کی طرح مخاطب ہو کر فرما آیا کہ حضرت پورے ہندوستان کے بستر بند ہوئے ہیں اب چل نا ہے یا رہنا ہے تو حضرت رائی پوری نے حضرت کی تل بشا لکھر کہ بھئی بڑے حضرت سے معلوم کم سونتا تھا کم دیکھتا تھا لکنت تھی جبان میں اس وقت سہارے سے اٹھا دیتھا چونکہ میری جمانی کا حصہ وہاں گزرا ہے حضرت شیخ علی السلام کے بعد تو حضرت رائی پوری نے عبد القادر رائی پوری نے حضرت کی طرف اشارہ کر کے بھائی زکریہ بڑے حضرت سے معلوم کر لو کیا فرماتے ہیں تو حضرت شیخ نے کہا حضرت اب تو فیشلہ آپ پر آیا آ گیا فرمائی کیا فرماتے ہیں فرمائی حضرت جائے حسین احمد تنہ ہندوستان ہی میں رہے گا تو حضرت نے فرمایا بھائی زکریہ حضرت نے کیا فرمایا تو وہ الفاظ دھورا دیئے تو حضرت نے کہا ہمارا بھی اس طرح کھول دو اب ہندوستان میں رہنا پاکستان نہیں جانا ہے جو حضرت سلاسہ کا فیصلہ پوری رات میں ایسا سمجھو کسی فلسطین آواز لگا دی ہو ہر جگئی یہ آواز اب رہنا جانا نہیں مرکز میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب آج کل کے جو ان پر مبن لگے خاص کر وہ ان پر جاہل اور وہ میں تو یہ ہی کہوں گا مولانا حفظ رحمان صاحب رحمت اللہ لے ایک مہینہ تک مرکز میں گست لگاتے رہے ٹھہرتے رہے آکے ان کے پیر اکھڑ گئے تو ہندوستان کا بہت سا حصہ پاکستان چلا جائے گا مولانا تھے نا پیچھے وہ کیا نام رہا ہے نہیں آپ کو نہیں پتا وہ میرا نام یاد نہیں رہا حضرت مولانا انام الحسن رحمت اللہ لے کے بعد میں مولانا یوسف صاحب مولانا مولانا یوسف صاحب تو ان سے پہلے تھے بعد میں میرا نام یاد نہیں آ رہا ہے ان کے خاندان کا مولانا اظہار صاحب مولانا اظہار صاحب ہم بیٹھے تھے اور مولانا اظہار صاحب نے اہم بات بتائی کہ میرا ایک بی جی پی کے لیڈر سے بڑے گہرے تعلق تھے اور وہ دلی کا تھا اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہم نے تین حملے کیے تھے مرکز پہ جب ہم پہلی مرتبہ مرکز پہ آئے دروازے پہ تو ہم نے دیکھا کہ شیخ علی اسلام کھڑے دروازے کے اندر اور کیونکہ ان کو سب مانتے تھے مخال موافق تو ہم واپس ہو گئے پھر دوبارہ پروگرام بنایا تو پھر حضرت شیخ علی اسلام دروازے میں تلوار لے کر کھڑے پھر وہ واپس ہو پھر انہوں نے چاہے کچھ بھی ہو اب کہ تو مرکز کو ختم کرنا ہے ہم جب وہاں آئے تو حضرت شیخ علی اسلام گھوڑے پہ تلوار لے کر کتنے شیخ علی اسلام اس کے پیچے کھڑے تھے تو انہیں نے مجھے بت لائک پھر یوں کہا یہ تو معاملہ کوئی اور ہے اب ادھر آنا ہی نہیں یہ تھے حضرت شیخ علی اسلام رحمت اللہ پہلی مرتبہ حج کو گئے روزہ اتھر پر السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار دعالم صلی اللہ علی نے بلند آواز کے ساتھ جواب دیا وَعَلَيْكُم السَّلَامِ يَوَلَدِ اور جتنے لوگ وہاں حاضر سے سب نے سنا میں ابتلائی جوانی میں حج کو گیا تھا جب تو اس وقت ہمارے پاس میرے پاس میرے والد کے پاس اس شیمن گوار ہوا تھا گوار ہوا گوار اس شیمن گوار وہ بیچا اور کس کے وط پہلے حج کریا تو میں اپنے والد کے اقلا تھا کہ بیٹا مہت زنی کی اپتو نہ کر تو میرے سامنے حج کریا اور میں چلو گئے ہو حج کرن لو تو میری حیثیت نہ اس وقت تھی اور میں جو کہتا ہوں وہ بلکل وہ کہتا ہوں تو میرا دل میں ہے نہ میری حیثیت اب کچھ ہے بس نام ہے حضرت شیخ علی السلام تو مولانا بدر عالم حیات تھے مدینہ میں اور مولانا لاحول کیا نو مولانا مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ لے اور ایک عربی تھا وہ اردو جانتا تھا تو میری وجہ سے وہ حرم میں آ بیٹھے تو بہت تذکرے ہوئے بہت تذکرے حضرت کے مولانا بدر عالم نے اور مولانا احمد علی نے بہت تذکرے سنائے حضرت کے تو مولانا احمد علی نے کہا میں نے اپنی ڈاڑی کے تھوڑے بال لے کر اور حضرت کی خدمت میں پیش ہوا اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرے یہ ڈاڑی کے بال ہیں آپ جوتی کی تلیٹ میں سوال لو تو مجھے فخر رہے گا کہ میرے ڈاڑی کے بال حضرت شیخ الاسلام کے پیر کے نیچے ہیں تو جب اس نے یہ کہا تو مجھے ڈانٹا اچھا ڈاڑی کے بال مخصوص سنت اللہ کے نبی کی اور ڈاڑی کا بار کیسی بات کرتے ہیں آپ ایک بہت سی بات سنائیں ایک جو عربی تھا اس نے ایک اہم قصہ سنائی مولانا اہم قصہ سنائی حضرت رحمت اللہ اللہ وہاں پڑھاتے تھے روزہ اتھر پہ اور ڈاڑی سے ڈاڑی ڈاڑی سے جھاڑو دیتے تھے روزہ اتھر پہ اس نے سنایا کہ جب حضرت پڑھاتے تھے تفسیر وغیرہ تو چاروں اماموں کے غلامہ حضرت کے اس میں سبق میں بیٹھتے تھے ایک حدیث پر ہم نے اختلاف کر دیا کہ حضرت یہ حدیث مستند نہیں ہے کہ نہیں بھائی مستند ہے اور تین دن تک یہ بات وقفہ وقفہ سے چلی کہ حضرت وہ حدیث مستند نہیں ہے تیسرے دن ہم نے بیٹھتے بیٹھتے ہی حضرت سے کہہ دیا حضرت ہم نے بہت دیکھ لیا کتاب سانلی اور وہ حدیث مستند نہیں ہے تو حضرت خامو سوگر مراقبہ میں چلے گئے اور سر اٹھا کے کہا دیکھئے روزہ اتھر پر کیا لکھا ہوا ہے تو وہ عربی سنا رہا تھا کہ وہ حدیث روزہ اتھر پر لکھے ہوئی تھی اور حضرت جلال میں آکے کہنے لگے اب بیٹ آگر نہیں مانتے تو صاحبہ حدیث سے کہلوا دوں پھر ہم سب کام آس ہو گئے حضرت میوا میں تشریف لائے میو بسا بسا تحریک میں وہ تو بہت لمبا کی سلطل آجائے گا کیسے کیسے یہ چونکہ پنجاب آدھا پاکستان میں آدھا ہندوستان میں تو تبادر آبادی کا فیصل یہ ہوا تھا اتحاد سے کہ جو پاکستان میں پنجاب میں مسلمان رہے وہ ہندو رہے گا اس کو شہری حقوق حاصل نہیں ہوں گے اور جو مسئل کی پنجاب میں مسلمان رہے گا اس کو شہری حقوق حاصل ہندوستان میں نہیں ہوں گے پنجاب میں مجھے مجھے اچھے ہماری بلڈنگ کے سامنے سب جمہداروں کو بھلایا گاؤں میں مارم میں پورا جنگل پٹا ہوا تھا الور ریاست میں جو قتل عام ہوا تھا ستر ہزار آدمی چوٹی رکھ لی تھی الور ریاست میں الحمدللہ ہم نے چوٹی کھٹائی وہ جا کر مولانا اسد صاحب تشریف لائے جب تم داخل مند تھا علامہ کا میو وات میں مولانا ابراہیم سامہ کا الور اس نے الکسان لرا تھا وہ بڑا لمبا ہو جائے گا تشتہ خیر حضرت میو بسا تحریک میں معالم تشریف جب جانے لگے حضرت رحمت اللہ لے سب گاؤں کے ذمہ دار آدمی مولانا صاحب اکھٹے ہوگا آپ کو نید آگئی سب جو بڑے بڑے آدمی تھے مارب کے تھوڑا نمبر دار بڑے بڑے سب اکھٹے ہوئے حضرت جانے پر تو بڑو بڑو نہ کہا کہ حضرت آپ لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان جب یہ آواز اروج پر تھی اس وقت آپ مارم ترشیف لائے تھے اور جامعہ مسجد میں آپ کے سامنے آپ کا بیان ہوا تھا اور مسلم لیگیوں آپ مسلم لیگی آپ کو گاڑی دے رہے تھے ہم کو معاف کر دیں اور ان کو بھی معاف کر دیں اور ہمارا یہ محلہ سب مسلم لیگیوں کا ہے اس میں چار گھر جو جمعیت علمہ سے منسلک تھے وہ ہیں اور باقی تو سب چلے گئے آپ یہ دعا بھی فرما دیں ہماری درخواست تھے کہ یہ محلہ آباد ہو جائے عجیب مطالبہ تھا حضرت کہا میں نے لوگوں کو کہیں جمع کر رکھا ہے کہ میں یہاں لاکر ان کو بسا دوں کہ نہیں حضرت اگر آپ نے اللہ سے کہہ دیا تو آباد ہو جائے گا محلہ بہت اچھا اگر آپ کا اللہ پر اتنا اعتماد ہے اعتقاد ہے تو آباد ہو جائے گا انشاءاللہ فرید آباد کی طرف تین چار گاؤں چھوٹے چھوٹے اور ان کی زمین سرکاری اس میں چلی گئی شلنگ میں حکومت ان سے کہا اگر ملاقات ہوئی کہ ہم زمین مارم میں زمین لیانا چاہتے ہیں زمین کا بدلہ ہمیں مارم میں لیانا چاہتے ہیں تو تہزیل لار نیر ان لوگوں نے کہا بھئی تم مارم میں کیا کرو ہے تو کھارا پانی ہے زمین میں تم کاشت کار ہو پہاڑ کے پر طور سائیڈ میں سائیڈ گاؤ بس جاؤ انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس جگہ میں بس ہنگے جیو محلہ کھاری پڑا اور وہاں کے سامان کو لوگ اپاڑ کے لے گئے کہ ہم تو اس میں بس ہنگے اس محلے میں ہم کو بلڈنگ نہیں چاہیے وہ ایسا آباد ہوا ایک مہینے کے بعد کہ اس میں جانور باندھنے کو بھی جگہ نہ رہی اب اب یہ کہ دیکھو مولانا مدنی کیا جانا حضرت مولانا مدنی نے دعا کری دیکھ لو محل آباد ہو گیا حضرت رحمت اللہ رہے اور بہت سی بات ہے صبح تک ہے میرے پاس تم کل واپس میں ہوں مزا کر اللہ خیر خیار 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 خیار